لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بت یا کوئی اور یا کوئی مردہ یا کوئی زندہ ہمارے کام بنا سکتا ہے وہ گویا لوگوں کو اللہ کے برابر حیرار ہیں نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم کحب اللہ والذین آمنوا أشد حبا للہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابَ صدق اللہ العظیم آپ حضرات کے سامنے سور بقرہ کی آیت نمبر 165 تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ يَتْتَاخِذُو کہ جنہوں نے بنا لیا ہے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کو اندادا اللہ کے برابر يُحِبُّونَهُم وہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ وہ زیادہ سخت ہیں زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور وہ لوگ کاش کہ اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا ہے اِذِ يَرَوْنَ الْعَذَابَ کہ جب دیکھیں گے وہ عذاب کو اَنَّ الْقُوَّةَ کہ بے شک طاقت ساری کی ساری لِلَّهِ اللہ کے لئے ہے جمیعاً ساری کی ساری وَأَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعَذَاب اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والے ہیں اس سے پہلے پچھلے درس میں آپ حضرات نے یہ بات سمات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَا حُکُمْ إِلَا ہُمْ وَاحِدُ کہ الہ معبود جو ہے صرف ایک ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل بیان کیے تھے کہ آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا رات اور دن کے اختلافات کو اور رات دن کے آنا آسمانوں سے پانی کا برسانا ہواوں کا چلنا بادلوں کو مسخر کرنا یہ وہ دلائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کو بیان کیا کہ یہ وہ دلائل ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہیں اب اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کو اللہ کے برابر بنا بیٹھتے ہیں کیا معنی؟ معنی یہ کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں کیا صفات ہیں بھئی؟ رزق دینے والی اولاد دینے والی سیئے مشکل کشائی حاجت روائی دعائیں سننے والی ذات یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی دعائیں نہیں سن سکتا اور کوئی ہماری حاجتیں قبول نہیں کر سکتا اور کوئی ہمارے کام بنا نہیں سکتا لیکن جو لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بت یا کوئی اور یا کوئی مردہ یا کوئی زندہ ہمارے کام بنا سکتا ہے وہ گویا لوگوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں اسی طرح اقتدار اعلیٰ کا مالک کہ حکم صرف اور صرف اللہ کی زمین پر جو حکم ہوگا اللہ کی زمین پر جو قانون ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا اگر اس کے اندر بھی ہم کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ کسی کو ٹھہرا لیں کہ کسی اور کا حکم بھی بنایا جا سکتا ہے مانا جا سکتا ہے اب وہ چاہے پھر اسمبلی میں بیٹھ کر کچھ ممران بنا رہے ہوں کہ اللہ تعالی نے تو قانون بنا دیا اور قرآن کریم کے اندر قانون موجود اب اگر اس کے علاوہ کوئی اور قانون بنایا جائے جو قرآن و سنت کے کیا ہو مدد مقابل آئے تو گویا ہم نے ان بندوں کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر بنا ڈالا تو یہ ایسا ہی ہے حضرت کہ لوگوں کو اللہ کے برابر بنا لیا اور پھر کس طرح یحبونہم کا حب اللہ پھر ان سے محبت کرتے ہیں کا حب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں خالق مالک ہمارے اللہ تعالی ہی ہمیں دے رہے ہیں تو ہماری ساری محبتیں بھی اسی سے ہوں لیکن جب محبتیں کسی دوسرے سے ہوں گی اور دوسرے سے محبت کب ہوتی ہے جب وہ اس سے غرض پوری ہو رہی ہو جب بندہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ میری فلان چیز میری فلان حاجت تو فلان صاحب نے پوری کی فلان بزرگ نے پوری کی یا فلان کسی بت نے پوری کی جو مشرقین کا رویہ تھا تو پھر وہ اس سے اپنی محبت کرنے لگتا ہے اور ایمان کے ساتھ محبت اگر ایمان ہے تو محبت اللہ کے لئے ہوگی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان اپنے بچے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے اب بندہ کہے کہ بھائی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لئے پرخنا کیا ہے وہ دیکھے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے دین سے اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے اگر بندہ کے دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ تو پھر دیکھ لیں کہ کیا ہر چیز کو اللہ کے دین کے لئے اللہ کے رسول کے لئے قربان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اگر تو میں اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اپنے ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں پھر تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ سے محبت ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محبت کے صرف دعوے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی ہر چیز کو قربان اللہ کے لئے کر سکتے ہیں ان کے لئے کوئی دوسری چیز معنی نہیں رکھتی اللہ کی محبت کے سامنے اسی طرح دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کفار مکہ یا کفار مشرقین یا یہود یا آج کل کے مشرقین کوئی بھی ہوں وہ جن جھوٹے معبودوں کی محبتیں جن جھوٹے معبودوں کی عبادتیں کرتے ہیں جب ان کو ان کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں ہو رہا ہوتا پہلی بات تو ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جب ان کا ذہن بھی یہ بات تسلیم کر لے کہ میری بات ہی نہیں مانی جا رہی تو وہ ان سے محبت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا دوسری طرف ایسا کہ جب ان کو یہ بات لگنے لگے کہ یہ جو میرا جھوٹا معبود ہے جھوٹا تو نہیں کہیں گے خیر جو ان کا معبود ہے حقیقت میں تو جھوٹا ہے اگر ان کو یہ لگنے لگے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا وہ مورتی ہے یا کوئی مردہ ہے اس کو یہ بات لگنے لگ جائے معلوم ہو جائے کہ یا رہی مجھے نقصان پہنچائے گا تو وہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے جبکہ ایمان والے وہ اللہ کی محبت میں اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کیا خیال ہے ہمارے یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے نقصان ہوا اللہ کی طرف سے مصیبت ہوئی تو کیا ہماری محبت اللہ سے گھڑ جاتی ہے ایمان والوں کی محبت نہیں گھڑتی ایمان والوں کی محبت اللہ کی طرف سے کوئی نقصان آئے اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ آئے ایمان والوں کی محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور اگر کسی ایمان والے کی محبت اس طرح نہیں ہو رہی تو وہ پھر اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اپنے ایمان پر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ایمان والے اللہ ہی سے محبت زیادہ کرتے ہیں وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اگر وہ دیکھ لیں اِذِي اَرَوْنَ الْعَذَابِ کہ جب کل قیامت کے دن عذاب ہوگا ان کو تو پھر اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ تو یہ جان لیں کہ قوتیں ساری کی ساری اللہ ہی کی ہیں کہ آج ہم جن جھوٹے معبودوں کی عبادتیں جن جھوٹے لوگوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ان سب سے پھر امیدیں ہٹا لیں اور پھر یہ مان لیں کہ لوگ یا اور کوئی جھوٹے معبود یہ کچھ نہیں کر سکتے صرف اور صرف طاقت اللہ ہی کی ہے کافروں کے پاس اگرچہ آج جتنی بھی طاقت ہو ایٹمی طاقت ہو پیسے کی طاقت ہو معیشت کی طاقت ہو یا پھر نالج کے اعتبار سے کوئی کسی قسم کی طاقت بھی ہو تو اگر ہم اللہ سے محبت کریں تو ہم جان لیں کہ بھائی قوتیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں اور اللہ ہی ہمیں وہ قوتیں دے سکتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابُ بے شک یہ دنیا عارضی ہے عذاب اللہ کا جو ہے وہ سخت ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیں اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب دیں ایمان والوں کو ہر دم ہر وقت ہر گھڑی ہر آن اللہ ہی سے محبت اور اللہ ہی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ رکھنا چاہیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سلی علی محمد النبی علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیمن کثیرا کثیرا یا رحم الرحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا اللہ یا لڑی ہم سب کو معاف فرمائے